ایٹی فور سے اور اکیلیش یادب ہماری بات کا یقین یہ آیا تم اپنے پتاجی مولائن سنگھ یادب سے پوچھنا وہ بھی آئی تھی ہمارے اسپطال کو دیکھنے کے لیے مندلی سے اتحاد المسلمین نے نائنٹین ایٹی فور میں چالیس پہنٹالیس سال پہلے ایک میڈیکل کالیج کھولا سماج کے لیے جو بابا صاحب امبیت کر کا سمویدھان میں آٹیکل تھٹی ہے تھٹی کا حوالہ دے کر ہمارے پاس جب پانچ ایمیلے تھے پانچ ایمیلے تھے ایٹی رامہ راو کو ہٹایا گیا باسکر راو سی ایم بنے آ کر ہمارے مریم والد سے کہا کہ سلاود دین ہوئی سی ساتھ دو تم جو چاہے میں کروں گا میں اس گفتگو میں چھوٹا ساتھا بیٹھا ہوا تھا ناڈلہ باسکر راو نے کہا ہو ایسی کیا چاہیے تو میرے والد مریم نے کہا کہ باسکر راو مجھے کاغس کا تکڑا چاہیے وہ بولا تاجب کیا اس نے کہا تم گورنمنٹ کا پرمیشن دے دو مجھے کہ میں اول سن کے سماج کے لیے ان کے تعلیم میں ان کو اٹھانے کے لیے ان کو ڈاکٹر انجنر بنانا چاہتا ہوں ایٹی فور میں ہم نے ایک پیسہ نہیں لیا ایک کاغس کا تکڑا گورنمنٹ کا پرمیشن کھلا ہر سال دیر سو مسلمان بچے بچیاں ڈاکٹر بن کر نکلتی ہیں آپ سوچ لو ایٹی فور سے ایٹی فور سے اور اکیلیش یادب ہماری بات کا یقینی آیا تم اپنے پتاجی ملائم سنگھ یادب سے پوچھنا وہ بھی آئی تھی ہمارے اسپطال کو دیکھنے کے لیے دیکھ کر تاجب کیے اور بولا کہ سلاہ الدین ہوئیسی نے تو تاج محل بنا دیا اتنا بات پتال ہے پانچ سو بیٹھ کا تمہارے والد مروم نے کہا وہ تاج محل کسی بنانے والے نے ایک شخص کی محبت میں بنایا میں نے اپنے غریب جنتا کی محبت میں اس تاج محل کو بنایا ہوں جو میرے مرنے کے بعد بھی غریبوں کی خدمت کرتا رہے گا یہ جذبہ ہے ہمارا